ہیلو فرنس ویلکم ٹو آور چینل فرنس آج کے ہم ویڈیو میں سپیسلی ڈسکس کریں گے سیکنڈ بیس جی ٹی سی سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ باتیں جی ہاں فرنس یہ ویڈیو اگر آپ نے ایک کلک کر دیا ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی سپریٹ ہونے والا ہے پوری لاس تک دیکھئے گا ٹھیک ہے آپ سبی کے لیے ہی ایمپورٹنٹ ہوگا جیسے کی فرنس آجم مورننگ سے دیکھ رہے ہیں کہ گروپ میں بہت سارے ڈسکس پلس چرچہ ہے بہت سارے آڈیو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیشٹ بھی پروائیٹ کری گئی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور اب بھی کہیں گے دیکھئے جو بھی لیشٹ آتی ہے اس باری اوفیشل آتی ہے جی ٹی سی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے جی ٹی سی آونٹیت لیشٹ ہے اوفیشل طریقے سے آئے گا آپ کو ساری اپ ڈیٹ دی جائے گی سی ریلیٹڈ بنے رہی ہے آپ چینل کے ساتھ بس اور گروپ کا لنک آپ کو فرسٹ کمنٹ یا پھر جو چینل کا نام ہے شنو ویت نیتو آپ سرچ کریں گے ٹیلی گرام پر تو مل جائے گا آپ جوائن کر لیجئے گا آپ کو ساری انفرومیشن سب سے پہلے وہیں پروائیٹ کی جاتی ہے لیکن پھر بھی دیکھئے لیشٹ ہے اس کے بعد سے پروسنل میسیج بھی آنے سٹارٹ ہو گئے تھے کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ لیشت دیکھئے اکتالیس ار پانسو بیس کی لیشت تھی اور اس میں سیکنڈ بیچ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے پھر بھی لیشت وائرل کی جائے رہی ہے اس کے بعد سے بہت سارے آڈیوز آپ گروپ پو جوائن کریے گا آپ کو سننے کو مل جائے گا دیکھئے ہم سمپلی فرینڈز یہی بولیں گے اور جو بھی بات یہ چل رہی ہے کہ کیا جی ٹی سی میں دیری ہوگی وغیرہ وغیرہ تو دیکھئے ہم نے ڈی جی ٹریننگ ہیڈکوارٹر سے بات پہلے بھی کیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیا لیٹ ہوگا کیونکہ دیکھئے کیا ہے ایلیکشن جو آپ کا ہونے والا کتنے دن ڈیوٹی چلیے مانا چناؤ کے ایک ورڈنگ ڈیوٹی آپ کے لگے گی تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایک ہپتے چلیے مانا لیتے ہیں چناؤ میں کچھ ہو جاتا تو کتنا اور سبھی کائنڈیڈیٹس کی ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی اور دیکھئے جو بھی فرسٹ بائچ یا پھر کوئی ادھرس ٹریننگ بھی کر رہے تھے تو وہ ان کے ٹریننگ کا ایک طرح سے آپ حصہ مان سکتے ہیں کیونکہ بھائیا ان کو کرنا ہی ہے تو ان کے ٹریننگ کا یہ آپ مان لیجیے ایک حصہ ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ بھائیا الیکشن کی وجہ سے آپ کے سیکنڈ بیس جیٹیسی سے کیوں نہیں لگتا کیونکہ فرنڈز آپ سبھی کو سمپلی پتا ہے کہ ڈیوٹی لگانے کے بعد بھی جو نوٹیس جو بھی جنپدوں کو بھیجے جا رہے تھے نو تاریخ کو بھیجے گئے آج تاریخ کو بھیجے گئے کیوں بھیجے گئے کیونکہ پرکریہ جلد سے جلد کرائی جائے کیونکہ جنپدوں کے دوارہ لپروہی بڑھتی گئی تھی ستکتہ نہیں بڑھتا گیا کائنڈیڈیٹس کا ویلیفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوا ڈاٹر نہیں پہنچا تو اس کی وجہ سے جو بھی پرکریہ ہیں روکی ہوئی ہیں تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے نوٹیس بھیجے جا رہے ہیں اتنے سارے میسیج کر رہے ہیں تو دیکھئے بلکل بھی پریسان مت ہوئی ہے آپ کی جو جی ٹی سی ابھی جتنی بھی نوٹیس آ رہی ہے اس کے اکورڈنگ بات کریں تو جی ٹی سی آپ کے تائج سیما یعنی 22 اپریل سے ہی اسٹارٹ کرے جائیں گے ہاں لیکن دیکھئے اس اشتتی میں دیری ہو سکتی ہے جیسے کہ بہت سارے جنپدوں سے کائنڈیڈیٹس کا ویلیفیکیشن نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کچھ جنپدوں میں 22 کے 9 ہو کر 24 پچیس کو ہو لیکن ہوگا تو اس ہی منت جس اکورڈنگ سے نوٹیس ابھی آ رہے ہیں اور جس طرح سے تیجی دکھائی جاری ہے اس حساب سے ہم بول رہے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر مان لیجئے کچھ ہوتا بھی ہے تو بھئیہ اوفیشل تو آئے گئی نا کی کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ آلرےڈی بہت زیادہ پریسان ہو رہے ہیں کیا پریسان ہونا لاجبی ہے اور ہاں بہت سارے کینڈیٹ یہ بول رہے تھے تو آج تو دفست تاریخ ہو گیا آج لیشٹ کب تک آئے گی تو دیکھئے ساپ ساپ یہ لکھا گیا ہے 10 اپریل کو بشیش واہک کے مادیم سے جنپدوں کو آونٹیت جی ٹی سی جو بھی ڈاٹا ہے بشیش واہک کے دوارہ جو بھی کینڈیٹ انوپسٹیت انوپسٹیت ہیں ٹھیک ہے جنپدوں کو اب جنپدوں کے دوارہ لیشٹ یا پھر کہہ سکتے ہو افیشل لیشٹ کب تک جیسے کی فرسٹ ویچ میں لگ بگ ایک وک پہلے جو ہے جی ٹی سی لیشٹ آ گیا تھا تو دیکھئے اب جیادہ ٹائم نہیں ہے آج جو بھی فائلز پہنچ چکے ہیں ان کا جیلا آونٹیت کر کے جنپدوں کی مطلب جو بھی جنپد میں آپ کا جی ٹی سی ہے بھیج دیا جائے گا اس کے پاس جو بھی لیشٹ ہیں آپ کو افیشل طریقے سے پروائیڈ کر دیا جائے گا آپ کو ساری اپ ڈیٹ دے دی جائے گی اس چینل کے تھو آپ سبھی کوئی بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اس سے ریلیٹڈ اور اس استطیق میں لیٹ ہو سکتا ہے جن بھی کینڈیڈیٹس کا ڈاٹا ابھی تک نہیں دیا گیا ہے جو اس میں کینڈیڈیٹس کے کوئی گلتی نہیں ہوگی جو بھی گلتی ہوگی جن پدو کی ہوگی اور ساپ ساپ نوٹیس میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جمع دار وہ جن پدو والے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو لے کر آپ بلکل بھی بھی فکر رہی ہے آپ کو ساری اپ ڈیٹ دی جائے گی آپ کے جن پدو سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرومیشن سام تک آتی ہے تو آپ سبھی کوئی جرور پروائیڈ کیا جائے گا گروپ کو جوائن کر لیجئے گا آپ کے لیے ہی بینیفیٹس ہوگا ٹھیک ہے اور باقی فرنڈز آپ سبھی بلکل بھی پریسان مت ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو ساری اپ ڈیٹ دی جائے گی آپ سے ریلیٹڈ اور جن کا بھی ایلائیو نہیں ہوا ہے وہ بھی دیکھئے کل ہم نے ایک ویڈیو بنیا تھا تو لگ بگ پچاس پرسنٹ ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا آج فون آیا ایلائیو کے لیے یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایلائیو ہو گیا ہے آپ کو پتا نہ چلے کیونکہ دیکھئے ٹائم بہت کم تھا تو جو آپ کا پولیس ویریفیکیسن مین ہوتا ہے اس میں ہی جو بھی پرکریائیں ہیں اسی پر کنفرمیشن کر کے فائل کو آگے بڑھا دی گئی ہوگی آپ سمجھ رہنا تو ساری آپ کو اپ ڈیٹ دی جائے گی اسے ریلیٹڈ بنے رہے چینل کے ساتھ اور کوئی بھی اوفیشل طریقے سے لیشٹ یا پھر اپ ڈیٹ آتا ہے تو آپ سبھی کو ضرور پروائیٹ کیا جائے گا بہت زیادہ ٹائم میں یہ بہت سپریل نجدیک آنے والا خود ساپ ساپ یہ سب پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے لیکن ابھی جس ایک ورڈنگ جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اس حساب سے آپ پوزیٹیو سوچئے نگیٹیو سوچنے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرنس آپ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں میں اپنے گروپس میں تاکہ اور بھی کینڈیڈیٹس پریسان نہ ہو ٹھیک ہے تو فرنس ابھی کے لئے اتنا ہی چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجیے آپ کے لئے ہی بینفیٹس ہوگا ویڈیو کو اگر آپ تھوڑا لائک کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا اور تھوڑی سی بھی آپ کو انفرومیشن لگے ہو تو آپ لائک کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں باقی آپ کی کیا رائے ہیں میچے کمنٹس بکس میں بھی کمنٹس کریے گا دھرنیوات تھانکس و وچنگ ٹیک کیا